محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہائیت قابل ساتھ احترام بزرگو آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان موجوان بزرگو اور دوستو میں نے آپ حضرات کے سامنے آج ختم بخاری شریف کے حوالے سے احناف کے موقف کے متعلقہ مختصر سے گفتگو کرنی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا اور اس عالمی فتنے نے احناف علماء احل سنت والجماعت کے خلاف عوام کو کرنے کے لئے ایک موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث ہے اور احناف کے پاس قرآن بھی نہیں احناف کے پاس قرآن بھی نہیں احناف کے پاس حدیث بھی نہیں بلکہ احناف کے پاس امام عاظم ابو حنیفہ کے اقوال ہیں ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرتے ہیں یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے اقوال پیش کرتے ہیں اس میں احل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے یہ ایک لمبی بیس ہے لیکن میں نے آج بخاری شریف کے حوالے سے چند دیکھ گفتگویں آپ کے سامنے خصوصاً طلبہ کے سامنے ارز کرنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کو بخاری کی بات کرے تو میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ بخاری ہمارا ہے یا ان کا یعنی بخاری احناف کا ہے بخاری اہل سنت والجماعت کا ہے امام بخاری علماء دیوبند کا ہے یا بخاری اس فتنے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین کا ہے بخاری ہے کین کا میں مختصر سے گفتگو کروں گا کیونکہ وقت بھی اتنا کم ہوتا ہے کیاڈمی تفصیل کے ساتھ اپنے موقف کو بیاننے کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت مفتی حبیب ورمان درخواست عدامت برکات ہم کا میں نے ارث کیا کہ آپ کا احسان ہے آپ نے ایسا سٹیج قائم کیا کہ جس میں علماء دیوبند کے ہر جماعت تو اپنے موقف بیان کرنے کا پورا پورا حق لیا سچی بات یہ ہے کہ ایسے سٹیجوں کی بہت کمی ہے کہ جس میں علماء دیوبند کی اجتماعی قوت کا مظاہرہ کیا جائے اللہ نظرِ بط سے محفوظ رکھے اللہ اس اجتماع کو تاکہ میں قیامت قائم اور قائم رکھے میں نے آپ کو سامنے موقف اختیار یہ کیا بخاری ہمارا ہے یا ان کا اس کے لئے میں امام بخاری کے والد کا تذکرہ کروں گا امام بخاری کے سادہ کا تذکرہ کروں گا امام بخاری کی زندگی کا تذکرہ کروں گا امام بخاری کی موت کا تذکرہ کروں گا امام بخاری کے رابیوں کا تذکرہ کروں گا امام بخاری کے سادہ کا تذکرہ کروں گا اور امام بخاری کے مسلم کا تذکرہ کروں گا کہا کوئی ایک بات اس کے ساتھ بھی ہے یا نہیں اگر امام بخاری کا والد یہ میرے موقف پر ہو امام بخاری کی زندگی یہ میرے موقف کی تائید کرے امام بخاری کی بخاری یہ میرے موقف کی تائید کرے پھر بخاری میرا ہوا ورنہ بخاری ان کا ہوا میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں علامہ زہبی نے سیر علام النبلاء میں لکھا ہے امام بخاری اپنے حوالے سے امام بخاری نے تذکرہ اپنے باپ اسماعیل کا کیا امام بخاری نے فرمایا سامیہ ابی ان مالک ابن انہسن میرے والد اسماعیل نے امام مالک بن انس حدیث کا سما کیا اور میرے والد نے ورعا حماد بن عزیزن حماد بن عزیز کی زیارت کی ہے اور اپنے والد کے بارے میں کہا وستافہ ابن مبارک بکلتا یدئی ہے امام مبارک نے اپنے باپ کے بارے میں تین باتیں یہی نمبر ایک من والد نے مالک بن انس حدیث کو سنا نمبر دو حماد بن زید کی زیارت کی ہے نمبر دن عبداللہ بن مبارک سے دو ہاتوں سے مصافحہ کیا تو میں پوچھنا یہ جاتا ہوں امام مالک بن انس کون تھا وہ غیر مقلع تھا یا مجتحر تھا امام ابو عریفہ کا مرتقب تھا یا مخالق تھا اس نے زیارت کیا حماد بن زید کی حماد بن زید امام عریفہ کا شگست تھا اس نے مصافحہ کیا اور مصافحہ بھی دو ہاتوں سے کیا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے امام عریفہ کی شگست تھا کیا امام بخاری اگر حدیث پڑھے ابو عریفہ کی شگست تھے اگر حدیث کو سنیں ابو عریفہ کی شگستوں سے اگر وہ زیارت کرے ابو عریفہ کی شگست ہوگی اگر دوہانوں سے مدونوں ہاتوں سے مصافحہ کرے عبداللہ بن مبارک کے شگستوں سے پھر مجھے یہ بات کہنے دی دیئے ابو عریفہ کو تو نہیں مانتا ابو عریفہ کو میں مانتا ہوں مسافہ دمات سے تو نہیں کرتا میں کہتا ہوں بخاری کا باپ تیرا نہیں ہے بخاری کا باپ میرا ہے نمبر تو نے بخاری کی بات کی ہے امام بخاری نے پڑھنا شروعیا سب سے پہلے امام بخاری نے بخارا میں پڑھا بخاری نے کس سے پڑھا امام وقی سے پڑھا وقی کے بارے میں علامہ ظاہبی کہتا ہے کانیفتی بکولی ابو حنیفہ ابو حنیفہ کا مقلد تھا امام بخاری نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارک سے پڑھا عبداللہ بن مبارک امام وقی کے شاگر تھا امام بخاری نے بخارا میں رہ گئے ابو عفض نبیر سے پڑھا وہ انفیور مذہب تھا امام بخاری نے سب سے پہلے جس کتاب کو پڑھا وہ کتاب جامع سفیان تھی سفیان سوری کون تھا اس کے بارے میں یزید بن حرون نے کہا کانا سفیانو یا خود الفکہ ابو حنیفہ کی فکہ مجموعہ تھا جس کتاب 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 ج خضرتِ قاضی ابو یوسف کا قاضی اگر طرح سے شگد تھا ایمام ابو حنیفہ کا پھر مجھے کہنے دیئے اگر بخالی پڑھنا شروع کریں ابو انیفہ کی فیخہ سے اگر پڑھنا شروع کریں ابو انیفہ کی مکندا سے اگر پڑھنا شروع کریں ابو انیفہ کی شگددوں سے پھر بخالی تی Hare نہیں ہے بخالی میرا ہے آرائے جتیے میرے دوست میں اگری بات کہتو میں اگری بات کہتو میں نرز کیا وقت تھوڑے نہ آپ نارے نہ لگائیں بس میری بات تو سوڑے میں تھوڑے وقت میں بات لبی کرنا چاہتا ہوں میں اکثر آباب سے گئتا ہوں جب سفر لمبا ہو اور وقت تھوڑا ہو پھر گاڑی کی رفتار ذرا تیز ہوتی ہے اس لیے میں کہ بھی رفتار اپنے تھوڑی سی تیز کر لی اگر تو نمبر دو آگے چلئے امام بخاری نے پڑھنا شروع گیا میں مانتا ہوں نا امام بخاری نے پڑھا تو کس سے بڑا علمہ میں مستقل ایک بیس چلتی ہے ایک سنت سب سے عالی ہوتی ہے ایک سنت سب سے نجلے درجے کی ہوتی ہے ہر محدث کی شان یہ ہوتی ہے ہر محدث یہ چاہتا ہے میری سنت سب سے آگے چلا جائے امام بخاری کی بخاری اٹھائیے بخاری نے جتنی روایات جمع کی ہیں بخاری کی روایات بخاری کی مطابعات بخاری کی مقررات کی ملایا جائے یہ نو ہزار بیاسی روایات بنتی ہیں امام بخاری نے اس میں سب سے عالی سنت کل آیا ہے جس کو سلاسی کہتے ہیں علمہ جانتے ہیں اگر محدث اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان واسطہ صحابی رسول کہو حدیث تو حادی ہوتی ہے اگر محدث اور پیغمبر کے درمیان واسطہ صحابی اور صحابی جائے حدیث سنائی ہوتی ہے اگر محدث اور پیغمبر کے درمیان واسطہ طبعہ صحابی صحابی جائے حدیث کو سلاسی کہتے ہیں امام بخاری کے سب سے عالی صلوات وہ فلاصی ہے فلاصیات بخاری کی تعداد کو البائیش بنتی ہے امام بخاری نے فلاصیات بخاری کو بھائیش جمع کی ہے ان میں سے جیانہ مکی ابن ابراہیم کی ہے ابو نیفة کا شید ہے نمبر دو ابو عاصمہ بن نبیل سے چھے لی ہے ابو نیفة کا شید ہے عبداللہ محمد بن عبداللہ انصاری سے کین لی ہے ابو نیفة کا شید ہے خلال بن یحیعہ سے لی ہے وہ کوفہ کرینے والا تھا اس میں خسام بن خالد شریع ہے وہ مسکرینے والا تھا مجھے بات کہنے دیلئے بخاری کے سب سے عالی سندے وہ بائیس بندی ہیں ان میں سبیز ان کی ہیں امام علیفہ کے شیدوں کی ہیں مجھے یہ بتا بخاری میرا ہے یا تیرا ہے میرا دوستوں میں اگلی بات کہتا ہوں امام بخاری سے بخاری پڑھنے والے نبی ہزار لوگ تھے امام بخاری نے جن سے بخاری کو پڑھا ان کی تعداد نبی ہزار بنتی ہے لیکن سب بخاری کے ناکل نہیں بنے بخاری کو نکل کرنے والے وہ چار آج بھی ہیں ابن حجر اسکلانی نے مقدمہ فترباری بن حجر اسکلانی نے فترباری کے شروع میں لکھا اپنی سنت کو بیان کیا چار آج میں تک سنت کو بجھایا ہم میں سے پہلے کا نام ابراہیم مواقع بن حجر النصوی ہے دوسرے کا نام دوسرے کا نام محمد بن شاکر النصوی ہے تیسرے کا نام محمد بن نصو انسیر بری ہے ارے چوستے گنام ابو طلح منصور بن محمد فردوی بخاری بخاری سے 90 ہزار لوگوں نے صحیح بخاری کو پڑا ان میں سے چار وہ آدمی جس نے بخاری کو نکل کیا نکل کرنے والے چار تھے پہلے ہنویو نکل کیا باقی نے بعد میں نکل کیا اس لئے ابراہیم بن ماکل بن حجاج نصوی نکل کیا یہ فوتویں 294 ہجری میں نمبر دو نکل کیا اس بخاری کو دوسرے ناکل کا نام حمد بن شا gars نصوی ہے یہ فوتوہ 311 ہجری میں تیسرے نکل کرنے والے کا نام محمد بن عرصر فربری ہے یہ فوتوہ 220 ہجری میں چوتھے نکل کرنے والے کا نام ابو طلح منصور بن محمد البزدوی ہے یہ فوتوہ 319 ہجری میں جو سب سے پہلے نکل کرنے والے بخاری کو ہنفی ہیں اگر بخاری کو ہنفی نکل لگتے دنیا میں بخاری کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا اس طرح میں کہے تو بخاری میرا ہے یا تیرا ہے امام بخاری دنیا میں پڑھتا رہا بخاری کو لکھتا رہا بخاری جب بخارہ میں آیا ایک وقت وہ بھی آیا یہ بخاری کا جھڑڑا گورن میں بخارہ خالد کی ہوا خالد نے کہا بخاری تمہیں میرے درد پہ آنا چاہیے میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے بخاری نے کہا نہیں نہیں میں تیرے درد پہ نہیں آتا تیرا بیٹا میرے درد پہ آئے گا وقت وہ بھی آیا بخاری کو جرہ وطن ہونا پڑا صرف اس لیے اس نے حکمران کے سامنے گردن کو جھکانے سے انکار کر دیا پھر مجھے یہ بتا ہمیشہ حکمران کے سامنے تو جھکا ہے میں حکمران کے سامنے دھت کیا ہو گردن میں نے دی ہے تُو نے نہیں دی جیب میں نکاتی ہے تُو نے نہیں کاتی ملک سے مجھے نکال آگیا تُجھے نہیں نکال آگیا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے آئے لال مسجد کا مسئلہ آیا مجھے کئے غیر مقلود نے بھنک ماری ان نے کہا تُمیں حیاء نہیں آتی دیوبندی ہو تُم لال مسجد سے دھوڑے ہو بگر تو تیرے اندر غیرت ہوتی تُو حیاء کرتا اگر چند دیوبندی دھوڑے ہیں تو جان دینے والا عبدالرشید بھی دیوبندی ہے وہاں پہ گرفتاری دینے والا عبدالعزید دیوبندی ہے وہاں پہ گردنے کچانے والی وہ لڑکیاں وہ بھی دیوبندی ہیں قربانی بھی ہم نے دی ہے تم تو لا حاولہ ولا آہلہ تم نہ اتر کے ہو نہ اتر کے ہو جو بندی وہ ہے جو کٹ کیا اگر تُو نے بدنام نہیں کرنا تھا تو غیر رشید کا نام لیتا بدنام نہیں کرنا تھا عبدالعزید کا نام لیتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو ہمیشہ چھکا ہے تو بگا ہے میں جتا ہوں بغاری تیرہ ہے یا میرا ہے ایک بقت تو بھی آیا بغاری کا جنازہ اٹھا تنی گواہ ہے بغاری کا جنازہ اٹھا بغاری کی جسم سے خشبو آئی بغاری کی قبر سے خشبو آئی مجھے کہنے دی لیے قبر سے خشبو آئی امام بغاری کی قبر سے خشبو آئی عامدنی لہوری کی قبر سے خشبو آئی عبداللہ شہید اسلام کی قبر سے خشبو آئی عبدالرشید غازی کی قبر سے خشبو آئی شیخ موسیٰ دعانی کی بغاری تیرا ہے یا میرا ہے کبھی تیرے مرنے والے کی کبر سے خوشبو اٹھی ہے خوشبو اٹھے بخاری کی کبر سے خوشبو اٹھے اور نہ مہجباب کی کبر سے پھر میرا سوال ہے کہ بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری ہے کس کا یہ تیرا ہے یا میرا ہے تو نے آئی تا لوگوں کو گھمراہ کیا میرے دوستوں کے لیے بات سنو میں بات ذرا سمیرتا ہوں بخاری کے مسرے اگر وقت ہوتا نہ میں بخاری کے مسرے ذکر کرتا بخاری کے باپ ذکر کرتا بخاری کے استرضРИ کرکتا بخاری تیرہ ہے یا میرا ہے میں چند ایک مسلوک کا نام رہتو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں زبان سے سلام کہتے ہیں ہاتھ سے مصافحہ قائم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ ایک ہونا چاہئے میں کہتہ ہاتھ دو ہونے چاہئے بخاری کہتے ہیں باب الاخزب الیدین بخاری تیرہ ہے یا میرا ہے اگر کسی آدمی نے بیوی کو تین طلاق دے دی تو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے میں کہتوں تین ہوتی ہیں بخاری سے پوچھو بخاری باپ قائم کرتے باب امن اجازت سلاسہ بخاری کہتے کال آہو رہن میں من تلنا کا سلاسہ فقط حرومت تلی ہے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے تو کہتے مغرب سے پہلے دور کا نفل بڑھنا سنت ہے بخاری کہتے دور کا نفل کو مغرب سے پہلے سنت سمجھنا مقروح ہے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے میرا دوستہ مباس جاتو ایک مسرحہ تو نے بیان کیا ایک مسرحہ میں نے بیان کیا تو کہتے نگیز سب نماز پڑھنی چاہیے بخاری باب قائم کرتے کہتے کال الحسن ہو قائن القوم ہو یخسدونہ حلال امام بالقلم صبح بخاری کہتے صحابہ پگری پینک کے نماز پڑھتے صحابہ توبیا پینک کے نماز پڑھتے تو کہتے نگیز سب نماز پڑھنی چاہیے مجھے بتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری میلے مسرح بیان کرتے میرا دوستہ گرمی کا مہینہ ہو یا سبس دی گا ہو بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری مصرح میرے بیان کرے میں تجھے معلوم یہ نہیں ہوگا میں کہتے تو کیاس حجت ہے بخاری سب اچھو بخاری باپ کا انگلتے من شبہ اصلن معلومن بے اصلن مبینن بخاری باپ کا انگلتا ہے قد بیان اللہ حکمہ یہ فامستائے بخاری کہتے کہ آس حجت ہے تو کہتے کہ آس شیطان کا کام ہے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے میں کہتے تو اجماع حجت ہے بغاری سب بوچھو بغاری کہتے بابو منتقرن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم و حضا انتفائی آل العلم وما عجمہ علی الحرمانو مکت و المدینہ بغاری کہتے اجماع حجد ہے تو کہتے میں اجماع کونی مانتا بغاری تیرا ہے یا میرا ہے میرا محقق یہ ہے اگر ایک مسئلہ پہ تو مجھ سے اختلاف کر دیں دوروں ٹھیک ہیں اجتہاد غلطوں تو بھی اجر ہے اجتہاد ٹھیک ہو تو بھی اجر ہے بغاری سب بوچھو بغاری باپ قائم کرتے بابو عجل الحاکم اجتہادہ فاسا باو اختہا تو مجھے بتا بغاری تیرا ہے یا میرا ہے بغاری مسئلہ میرا بیان کرے میں تجھے کیسے مال لوں میرا دوست تواز سمجھو ہمارا موقف یہ ہے اگر ایک مسئلہ پہ مجھ سے دو ہو جائیں ایک مسئلہ بیان کرے دوسرا دوسرا مسئلہ بیان کرے ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں مجھے غیر مقلن نگا مولانا ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تم کہتے ہو ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی میں نے کہا ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کہہ لگا اچھا تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو ارے ابو حنیفہ تو علیہ عزباللہ کتنا گیا گزرا انسان تھا اس کے شگرد بھی اس کی بات نہیں مانتے تھے ابو یوسف نہیں مانتا تھا محمد نہیں مانتا تھا حسن نہیں مانتا تھا زفر نہیں مانتا تھا اس کے شگرد نہیں مانتے تھے تم نے کیسے مان لیا اور میں نے کہا کم اقلا تُو نے قرآن پر غور نہیں کیا قرآن کہتا ہے ایک مسئلہ بیش ہوا اس مسئلہ بھی میں تفسیر میں نہیں آتا علیہ ماں موجود ہیں ایک مسئلہ بیش آیا دعوت کے سامنے دعوت میں مسئلہ اور بیان گیا وہ لوگ حضرت سلیمان کے پاس کے سلیمان میں مسئلہ اور بیان گیا قرآن کہتے فہمنا سلیمان دعوت پڑا تھا سلیمان چھوٹا تھا میں کہتا تھا خشقصدی حضرت دعوت کی اس وقت غیر مقلد وجود نہیں تھا برنا غیر مقلد کہتا دعوت ہم تیری باتھ نہیں مانتے تیری باتھ تو بیٹی سلیمان نہیں مانتا ہم کیسے مان لیں آج تُو کہتے تیری باتھ تو اب ہوئی ہم کیسے مان لیں کیون ان کی خشقصدی غیر مقلد موجود نہیں تھے ایک اجتہاد دودھ نہیں کیا ایک اے سلمان نہیں کیا اللہ کہتا ہے دونوں نے ٹھیک کیا اگر چھوٹا نبی اجتہاد کرے بڑے نبی سے اختلاف کرے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے پھر شگر استاد سے اجتہاد میں اختلاف کرے مجھے کہنے دیجئے پھر یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر بخاری باپ کا انگر ہے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے میں آخری بات کہتا ہوں ممکن ہے تمہیں غلط سامین کر گئے کہ بخاری کہتا ہے گفہ ایدین کرنا چاہیے بخاری کہتا ہے بخاری کہتا ہے امام کے بیچے فاتحہ پڑھنے چاہیے بخاری ان کا ہے یا میرا ہے اس دھوکے میں کبھی نہیں آرہا میرے دوستو ذہن نشین کر لو علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ایک بخاری حدیث پیان کرتا ہے ایک بخاری باپ کا انگرتا ہے بخاری کے باپ کے بارے میں علماء نے متفقہ حصول طے کی ہے فکر بخاری بخاری کے حدیث کا مسئلہ اور ہے بخاری کے باپ کا مسئلہ اور ہے اگر امام بخاری کہتا ہے امین جہرن کو یہ بخاری کے اجتہات ہے امام بخاری کے طرف ایدین کرو یہ بخاری کے اجتہات ہے بخاری کہتا ہے فاتحہ پڑھو بخاری کے اجتہات ہے تو بخاری کے اجتہات مانتے ہیں بخاری کی فقہ مانتے ہیں یہ بخاری کی فقہ ہے یہ فقہ شافی کی بھی ہے یہ فقہ بخاری کی ہے فقہ حمد انہمبر کی بھی ہے یہ فقہ بغاری کی ہے فقہ مالک کی بھی ہے یہ تو بغاری کی فقہ ہے تو تو فقہ کا دشمن ہے بغاری باپ کا انگلتا ہے بابو میں یو دلہ بھی خیر رہی جو فکرہ ہو فید بھی مجھے یہ بات کہنے دیئے بغاری جہاں ہم سے اختلاف کرتا ہے اجتحاد کرتا ہے جہاں اختلاف کرتا ہے فقہ بیان کرتا ہے فقہ کو میں منتا ہوں تو نہیں منتا اجتحاد کو میں منتا ہوں تو نہیں مانتا پھر مجھے یا بتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے اگر ظالم فکہ ماننی تھی ابو حنیفہ کی مان لیتا اگر اجتحاد ماننا تا ابو حنیفہ کی مان لیتے اگر بخاری کے باپ مانتے پھر مجھے بات کہنے دیجئے بخاری کے باپ کو تُو مان کر تُو مقلط بنے گا تُو غیر مقلط نہیں رہے گا بخاری مقلط کا دشمن تقلیب بخاری تقلیب تُو مانتا ہے بخاری کبھی مقلط ندر ہی کرتا بخاری کتاب اور ادھے حلال جہمیہ قائم کرتا ہے ابو حنیفہ کے رد نہیں کرتا اگر بخاری رد ابو حنیفہ پہ نہیں کرتا ابو حنیفہ کے شکر دوں گی عظمت کا قائل ہے میں بھی قائلوں تو عظمت کا قائل نہیں ہے مجھے یہ بتا پھر بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری تیرا نہیں ہے بخاری میرا ہے لیکن تُو نے غلط فہمی میں عوام کا مقبلہ کیا میرے دوست اور بزرگوں ہم نے فتنہ غیر مقلط کی خلاف نہیں میں نے ہر بار علماء سے کہا فتنہ برہبیت کا ہو فتنہ نفسیت کا ہو فتنہ مدودیت کا ہو فتنہ غیر مقلطیت کا ہو تم نے گھبرانا نہیں ہے اگر کبھی مناظرہ قائم ہوا یہ نوکر تمہارا جنگ جیت کا تمہیں دکھائے گا میدان لگانا تیرا کام ہے جانے لینا میرا کام ہے تم مناظرے کا میدان لگا کر تو دکھا تم بھول جاؤ یہ بہتر مناظرہ کے بردان میں آئے گا تم بھول جاؤ یہ تیرے چاہم نے کہہ رہے گا اب تمہیں حمد اللہ تعالی میں تحدیز بن نعمت کے طور پر علماء کی موجودگی میں گئے تو مجھے بڑے بڑے غیر مقلطی نے کہا مولانا ماضی کو دفن کر دینا چاہئے مناظرے چھوڑ دینا چاہئے ہم مل بات تھے میں نے کہا آغاز تم نے کیا تھا دفن بھی تم کرو گے ان آواز تم نے کیا تھا انتہا بھی تم کرو گے ہم نے تو تمہیں زواب دی ہے ہم نے تمہاری زبان لو کی ہے ابھی ہم نے بلاد اختیار نہیں کیا جو لے گا تم نے اختیار کیا باطل پسپائی پہ مجبور ہوا ہے اگر علماء ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو گے میرے اللہ نے چاہا میں ان کی زبان کو گم کر دوں گا میرے اللہ نے چاہا میں باطل کی زبان چھیلوں گا میں بڑے چاہے نہیں کرتا میں نے میدان میں نکل کے بات کیا ہے تمہیں نہیں یقین آتا میدان تم لگاؤ درائی میرے ذمہ ہے میدان تم لگاؤ جنگ میرے ذمہ ہے لیکن آخری بات میں گئے تو حضرت معلی اللہ درخواستی دامت برکاتوں گھرا ہے میں نے لہور معلی اللہ سمیولک دامت برکاتوں کے سامنے ایک بات کی دی میں علماء کے سامنے بات کرتا ہوں جب ہی تم بھی کچھ اکل سے کام لیا کرو ہر آدمی کا موقف اپنا اپنا ہے اگر لال مسجد پہ احتجاز کرنا ہے یہ مدستے کا کام نہیں ہے مولنہ صدر الرمان کا کام ہے مدستے کا کام نہیں ہے مولنہ سمیارک کا کام ہے اگر اس کیلئے جنگ لنی چاہیے یہ مجاہدین کا کام ہے اپنا اپنا کام کرو مناظرہ کرو یہ میرا کام ہے گشت کرو تبلیہ جواب کا کام ہے مدستے میں پڑھانا پڑے یہ مدرنس کا کام ہے اگر انقلاب لانے تو پھر جمعیت آئے اگر جنگ لنی ہے مجاہدین آئے اپنا اپنا کام کرو لوگ مجھے کہتے ہیں تبلال مسجد کیا کہ میں جنوز نہیں نکالتا میں کہے تو جنویت کس لیے ہے کہتے ہیں تم دبلال مسجد کے لیے اسنیٰ ہی اٹھاتے میں کہے تو مجاہدین کس لیے ہے کہ ابھی میں نے اعتراض کیا کہ تم مراغذرہ کیوں نہیں کرتے میں تم پہتراز نہیں کرتا تو مجھ پہتراز نہیں کرو ہر آدمی اپنا اپنا کام کے لئے تو کام بڑھے گا دوسرے کے کام میں دخل دو گے تو کام بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے بعد سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے باخل عطا فرمائے امام کے قائد مناظر اعظم وکیل احنیائی فاتح غیر مقلدیت حضرت مولانا محمد علیہ حمد صاحب سرگزہ والے جو آپ اللہ کے سامنے محبتانہ انداز میں شداب فرما رہے تھے محبتانہ انداز میں شداب فرمائے محبتانہ انداز میں گئے قائد فرمائے محبتانہ انداز میں شداب فرمائے جمال عطا فرمائے محباس دوسرے کے اینا propio мест سے رہا سر انداز میں شداب محبتانہ امسل کام